موسیقی اچھا کہ بتائیے باقی بچی کی عمر تو یہ 18 سال ہے یہ بتایا بزن کتنا ہے بچی کا پتلی دبلی ہے بہت تھوڑا زیادہ ہے بلکل یہ بچیوں کے اندر یہ پرابلم ہے میں اکثر ماں کو کہتا ہوں کہ یہ میری بات سوچتے نہیں ہے سمجھتے نہیں ہے آج بھی میں کہتا ہوں کہ یہ چکن کا استعمال چھوڑ دیں ہم لوگ چسکے لیتے ہیں زبان کے یہ چکن اتنی بڑی بیماری ہے یہ بچیوں کی مینسس کی پرابلم اور بچیوں کی یہ نسوانی حسن زاہری نسوانی حسن بچوں کی بچیوں کی برس کی پرابلم یہ بہت زیادہ ہے اب اس کی وجہ سے بچیاں مائیں بہت پریشان ہیں کہ ان کے زاہری باتیں نسوانی حسن نہیں ہیں کہ اس کے علاوہ ان کو پیریٹ نہیں آ رہے ہیں لیکن یہ چکن سب سے بڑی بیماری ہے اور چکن کیسے بیماری ہے چکن کی جو خوراک ہے نا وہ اس کی فیڈ انتہائی ختمناک ہے ایک تو یہ سب سے پہلے آپ اس کو بچی کو آپ یہ کام ختم کروا دیں یعنی کہ سب سے پہلے چکن بند کروائیں دوسرا اس کے بعد جنگ پور ختم کروائیں دیس طرح اس کو بچی کو آپ سب سے پہلے پتہ کریں اس کو قبض کی شکایت تو نہیں دیتی قبض تو انہیں اگزیما ہے جس کی وجہ سے الرجی پرابلم ہے وہ بہت ویٹ بھی نہیں کھا سکتی دودھ دائیں تیری پروڈیکس نہیں کھا سکتی اپنا کھانا تھوڑا بہت خود بناتی ہے لائک دیسن کی روٹی یا ایسی چیزیں کھاتی ہے ٹھیکن بھی کم ہی کھاتی ہوگی لیکن کھاتی تو ہے نا ہاں کھاتی تو ہے اب اس کیلئے سب سے بہترین دیکھیں اس بچی کو استعمال کروانے کے لیے آپ کو اس کو شوروے والے کھانے سبزی کا استعمال زیادہ کروائیں سبزییں کھاتی ہیں جیسا دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ بچی کے یہ بتانے اس کو بھوک کیسی لگتی ہے بچی کو کھاتی ہے کیا تھی اس کی ماں کہتی ہے بزن کام بھی کافی اس نے کام کیا ہے پہلے ذرا تھا تھوڑی سی چوبی چوبی تھی لیکن پھر اس سے بتا نہیں کیا ہوئی یہاں بچیوں کے سمارٹ رہنے کا تو شوق ہے لیکن بظاہر دیکھیں اس سمارٹ کے کیا فائدہ ہے یہ بندر اندرونی طور پر اس کی آنتے ہی خوشک ہو جائے تو دیکھیں ایک تو لیکویڈ کا استعمال زیادہ کروائیں بچیوں کو سبزی کا استعمال شلجم کا استعمال قدو کا استعمال بچیاں بالکل سبزی استعمال نہیں کرتے تو سبزی کا استعمال کروائیں سبزی ان کے لئے بہت مفید ہے سلات کا استعمال کروائیں جس کے ساتھ ساتھ رات کو سوتے وقت یہ نسخہ نوٹ کر لیں کہ میتھی دانہ میں کہتا ہوں عورتوں کے لئے خواتین کے لئے اس کو حدیث مبارکہ میں حلوہ کہا ہے فرمایا یہ سونے کا کلر کا ہوتا ہے میتھی دانہ یعنی گولنن کلر کا ہوتا ہے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ یہ اتنا اگر کسی کو پتا چلے اس کے بھاؤ کا تو سونے کا بھاؤ جو ہے وہ کم ہوگا اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیوات میں بڑا زبدست تحفہ ہے تو میتھی دانہ رات کو سوتے وقت بچی کو حلدی والے دودھ کے ساتھ کھلائیں پابندی سے ٹھیک ہے بہت شکریہ بچی کو پابندی کے ساتھ تین مہینے لگتار کنٹینئی اس لیے آپ حلدی والے دودھ کے ساتھ کھلائیں انشاءاللہ بچی کو کافی فائدہ ہو جائے گا